بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آج جو ریسپی دی رہی ہوں آپ کو وہ بہت ہی سمپل اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے گھر میں جو پکا ہو وہ نہیں کھاتے زید کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا تو ان بچوں کے لیے یہ بہت ہی سپیشل ڈیش ہے کیونکہ یہ بہت جلدی بن جانے والی ہے اور آلو تو سب بچوں کو پسندے یہ ہے آلو کی ڈیش یہ میں آپ کو بتاتے ہیں اس کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں سب سے پہلے اس کے لیے ہم نے یہ گھی اس میں ڈال دیئے کھڑا ہی میں اور اس کے لیے گھی قدرے زیادہ چاہیے ہوتا ہے لیکن جب یہ آلو پک چاہے تو اس میں سے ہم گھی ایکسٹرا گھی نکال لیں گے یہ ہم اس میں آلو ڈال دیئے یہ آلو ہم نے کیوک کی شکل میں کاٹے تھے جو اس گھی میں ہم نے ڈال دی ہے اب اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں پکنے کے لیے اس کے لیے جن مسالوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں یہ گھر کے اہم مسالیں ہیں یہ لال میرچ پاورڈر یہ دھنیا پاورڈر یہ کچھ رانے یہ کلونجی کے ہیں یہ ہے ہلڈی پاورڈر یہ ہے نمک اور یہ ہے اجوائن یہ مسالے بار میں ہم اس میں ڈالیں گے یہ اس کا ڈھکنہ اب ہم ہٹا کے اسی گھی میں اس کو کچھ دیر کے لیے فرائی کریں گے یہ آلو گولڈن ہو چکے ہیں اب میں اس میں سے یہ ایکسٹر گھی جو ہے یہ میں نکال لوں گے اس میں سے ہم نے وہ ایکسٹر گھی نکال لیں اب یہ سارے مسالے ہم اس میں مکس کر دیں گے اب ہم ان مسالوں کو تھوڑا سا اس میں بھینیں گے یہ آلو بلکل تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارے آلو تیار ہوگے اور اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ بچوں اور بڑوں کی ایک سبسنٹ اور یہ بے وقت کی اگر بھوک ہو تو اس میں بھی ایک بہت اچھی ریسپی ہے پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا